سرکشت ہے تب ہی آپ کا سمات جو ہے وہ سرکشت دہ سکتا ہے دیش کو آپ سرکشت رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی سرکار کی دشان یا دیش ہیں آپ انہیں فالو کریں ان کی گائیڈ لائنز کو ہاتھ سینٹائزر کا یوز کرتے رہیے ہاتھ دھوتی رہیے اور اپنے ماسک کا جو استعمال ہے وہ بھی کرتے رہیے اس سے بلکل دوری مت بنائیے آوائیڈ مت کیجئے اور ہم آپ کو بتا دیں ہم اگر بینا ماسک یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو پورا پورا فالو کیا ہے اور لیکن آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ ماسک ضرور پہنیے اور وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا ہمیں دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 نمشکار بچوں میں آپ کی شکشی کا مدوباج بی پردانچاریا پراتمک بدیالے پرسادی کھیڑا سے آج آپ کے لیے ایک نیا پاٹ لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں بچوں یہ آپ کے سامنے جو چطر ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس چطر میں آپ اکتا ہوا سورج رنگ بیرنگا آسمان دیکھ رہے ہیں بگیچے میں سندر پھول کھلے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ بتا سکتے ہیں یہ کس سمیں کا چطر ہے صحیح سمجھا آپ نے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے بچوں کہ یہ پراتہ کال کا چطر ہے سوریودہ کے سامنے کا چطر ہے اس میں ہم سوریودہ دیکھ رہے ہیں اور سوریودہ کے سامنے کی فیلی سندرتہ دیکھ رہے ہیں رنگ بیرنگا آسمان ہے سندر سے پھول کھلے ہوئے ہیں یہ پراتہ کال کا چطر ہے بچوں آج ہم اپنی پاٹھے پوستہ کل رو سے ایک سندر سی قویتہ پڑھیں گے جس کا شیرچک ہے سب سے پہلے اس قویتہ میں ڈاکٹر ہریون شرائے بچن جی نے پراتہ کال کا ورنن کیا ہے اس قویتہ میں قوی نے پراتہ کال کا ورنن کرتے ہوئے پراتہ کال سب سے پہلے اٹھ کر اور پراتہ کال کے سوندرے کو دیکھنے کا چطرن کیا ہے کہ وہ کیا کیا دیکھیں گے آج کیا کیا محسوس کریں گے ان کے آج کے انبھاو کیا ہوں گے ہم چلیے آئیے پڑھتے ہیں یہ سندر سی قویتہ سب سے پہلے جس کے رچائیتہ ہے ڈاکٹر ہریون شرائے بچن جی دیکھیں آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے پہلے آج سنوں گا چڑیا کا ڈینے فڑکا کر چہک چہک کر اڑنا فر فر دیکھوں گا پورب میں فیلے بادل پیلے لال سنہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے پہلے آج سنوں گا پودھے پودھے کی ڈالی پر پھول کھلے جو سندر سندر دیکھوں گا پورب میں فیلے بادل پیلے لال سنہلے سب سے کہتا آج پھلوں گا کیسے پہلا پتہ ڈولا کیسے پہلا پنچھی بولا کیسے پورب نے پھیلائے بادل پیلے لال سنہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے اس کو بچوں سسور واشن کرتے ہیں سسور واشن کرتے ہوئے ہم کویتا کو ایک بار یاد کرنے کی کوشش کریں گے آپ بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں آج اٹھا میں سب سے پہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے پہلے آج سنوں گا چڑیا کا دینے پھڑکا کر مہک مہک کر اڑنا چہک چہک کر اڑنا پھر پھر دیکھوں گا پورب میں پھیلے بادل پیلے لال سنہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے پہلے آج چنوں گا سب سے پہلے آج چنوں گا پودے پودے کی ڈالی پر پھول کھلے جو سندر سندر پھول کھلے جو سندر سندر دیکھوں گا پورب میں پھیلے دیکھوں گا پورب میں پھیلے بادل پیلے لال سنہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے کہتا آج پھی روں گا سب سے کہتا آج پھی روں گا کیسے پہلا پتہ ڈولا کیسے پہلا پنچھی بولا کیسے پہلا پنچھی بولا کیسے پورب نے پھیلائے بادل پیلے لال سنہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے آج اٹھا میں سب سے پہلے تو بچوں اسی طرح آپ کو بھی سسور واشن کرتے ہوئے یہ قویتہ یاد بھی کرنی ہے بہت سندر سی قویتہ ہے آپ دیکھ ہی رہوں گے پراتا کال کا سندر ورڈن کیا ہے کبھی نے تو اس قویتہ کو ہم اسی طرح یاد کریں گے اب آتے ہیں بچوں کاتھینے نیواران کی اور کچھ شبد ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے اس قویتہ میں جو کی آپ کو کچھ کتھین لگ رہے ہوں گے جن کا عارت آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا قویتہ سمجھنے کے لیے ان کا عارت بتاتے ہوئے میں آپ کو واقع پر یوگ بھی بتاؤں گی جیسے پہلا شبد ہے ڈائنے ڈائنے کس کو کہتے ہیں بچے کچھ لوگوں کی اپنی بھاشا میں شاید یہ شبد پر یوگ ہوتا ہو تو معلوم ہو لیکن سبھی بچوں کو نہیں معلوم ہوگا ڈائنے کہتے ہیں پنک کو چڑیا کے جو پنک ہوتے ہیں ان کو ڈائنے کہتے ہیں اس کا جب ہم واقعے میں پر یوگ اس کا عارت بہت اچھے سمجھنے کے لیے ہمیں واقعے میں پر یوگ کرنا ہوگا اس کا ڈائنے مانے پنک چڑیا اپنے بچوں کو ڈائنے میں چھپا کر بیٹھتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب گھوسلے میں چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہے تو اپنے پنک کے نیچے چھپا لیتی ہے تو ڈائنے کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چونوں گا چونوں گا کا مطلب ہے عارت ہے ایکتر کروں گا ابھی میں اپنے بگیچے سے پوجا کے لیے پھول چونوں گا ٹھیک ہے کسی چیز کو ایک ایک کر کے ایکتر کرنے کا مطلب ہوتا ہے چوننا جیسے ہم پوجا کے پھول پھول کسی کام کے لیے بھی بگیچے سے ایکتر کرتے ہیں یا کوئی چیز جمین پہ گر جاتی ہے تو اس کو چون چون کے رکھتے ہیں اس کو ایکتر کرنے کو چوننا کہتے ہیں ڈالی ڈالی کا عارت ہوتا ہے ٹہنی پیڑوں کی ٹہنی جس میں پتیاں یا پھول لگے رہتے ہیں اس کو ڈالی کہتے ہیں اس کا ادھارن دیکھیں گلاب کی ڈالی پر سندر پھول کھلا ہے گلاب کی ڈالی پر سندر پھول کھلا ہے ڈولا ڈولا مطلب ڈولا مانے ہوا سے ہلا ڈولنا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں پتے لہراتے رہتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ پیپل کے پتے کسی بھی شاڑے ستھیر نہیں رہتے وہ برابر ہوا سے ہلکی بھی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ ہوا میں لہراتے رہتے ہیں ہلتے رہتے ہیں اس کو ڈولنا کہتے ہیں تیج ہوا کے کارن پتے ڈول رہے ہیں ٹھیک ہے اگلا شابد ہے پنچھی پنچھی مطلب ہوتا ہے پکشی پنچھی کہتے ہیں پکشی کو یہ دیشاج بہاسا کا سبد ہے پنچھی اس کا صحیح شبد ہوتا ہے جو کھڑی بولی میں پریوک کیا جاتا ہے پکشی ہم کھڑی بولی اس کو کہتے ہیں بچوں جو بھاشا ہماری مانک بھاشا ہے اکثر ہم سمچار پتروں میں جو پڑتے ہیں سرل سوداران ہے سمچار پتروں میں بھاشا پڑتے ہیں وہ ہماری ہندی کھڑی بولی ہوتی ہے اور وہ بولی ہماری مانک بھاشا ہوتی ہے اور یہ جو دیشاج میں نے بولا کہ پنچھی دیشاج شبد ہے دیشاج بھاشا شبد وہ ہوتے ہیں جو کسی ستھانی بولی میں پریوکت ہوتے ہیں ستھانی بولی میں ہم پریوک کرتے ہیں جیسے ہمارے گاموں میں پکشی نہیں بولتے ہیں لوگ پنچھی بول دیتے ہیں کہیں کہیں جہاں کی ستھانی بھاشا میں ہے تو اس پنچھی کا مطلب ہوتا ہے پکشی اس کا صحیح شبد ہے پکشی آسمان میں پنچھی اڑ رہے ہیں اس کا واقعی پریوگ اس طرح سے کریں گے آسمان میں پنچھی اڑ رہے ہیں یا پنچھی چہ چہا رہے ہیں اس طرح سے ہم بولیں گے پورب بھی دیشا جی شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پورو دیشا پورو دیشا کو کچھ لوگ کہیں کہیں کسی کسی بھاشا میں اس تھانی بھاشا میں پورب بولا جاتا ہے سورج پورب میں نکلتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو یہ کٹین شبدوں کا مطلب پتا چل گیا ہوگا ڈینے کا عرث ہے پنک چنوں کا عرث ہے ایک اتر کروں گا ڈالی کا عرث ہے ٹہنی ڈولا کا ہوا سے ہلا پنچھی کا عرث ہے پکشی پورب کا عرث ہے پورو دیشا آگے چلتے ہیں بچوں کویتا کا بھاوارت سمجھتے ہیں کوی نے جو یہ سندر سی کویتا لکھی ہے اس کا کیا عرث ہے یہ ہم دیکھیں گے آج اٹھا میں سب سے پہلے سب سے پہلے آج سنوں گا چھڑیا کا ڈینے پھڑکا کر چہک چہک کر اڑنا پھر پھر کوی ڈاکٹر ہرون شرائے بچان جی کہتے ہیں کہ آج میں سب سے پہلے اٹھ گیا سب سے پہلے مطلب سب ہی کے جاگنے سے پہلے یہاں تک کہ پنچھیوں کے جاگنے سے پہلے بھی میں سبے اٹھ گیا اور کیوں اٹھے ان کے اٹھنے کا ایک ادیش یہ ہے کس ادیش سے اٹھے ان کو آج سبے سب کچھ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ دیکھنا تھا تو کیا کہہ رہے ہیں کبھی کہ آج میں سبے بہت جلدی پراتا بہت جلدی سب کے جاگنے سے پہلے پنکشیوں کے جاگنے سے پہلے اٹھ گیا اور اٹھ کر میں سب سے پہلے پراتا کال کے سندر واتاورڑ میں جب چڑیا جاگتی ہیں اور چی چی چو چو کی آواز کرتے ہوئے اپنے پنک فڑھڑا کر اٹھتی ہیں تو اس آواز کو میں آج سب سے پہلے سنوں گا اور اس کے بعد میں جو پورو دشا میں جب سوریو دے ہوتا ہے جب پورو دشا میں سوریو دے ہوتا ہے تو میں آج جب سوریو دے کی کرنے بادلوں پر پڑتی ہیں تو ان کے قارن بادلوں کے رنگ لال پیلے اور سنہلے ہو جاتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جو پہلا چٹر دکھایا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں کا رنگ کہیں لال ہے کہیں پیلہ ہے کہیں سنہلہ ہے تو جو بادلوں کا رنگ لال پیلہ اور سنہلہ ہو جاتا ہے ان بادلوں کو بھی سب سے پہلے دیکھوں گا بچوں یہ بادل لال پیلے سنہلے کیوں ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بادل میں پانی ہوتا ہے اور اس پانی پر جب سوریو کی کرنے پڑتی ہیں تو وہ سوریو کی کرنوں کے رنگ الگ الگ چھٹک جاتے ہیں اور وہ کئی رنگوں میں ہمیں بادل دکھائی پڑنے لگتے ہیں تو وہ سندر سے جو لال پیلے اور سنہلے رنگ کے بادل ہو جاتے ہیں آج میں سب سے پہلے ان بادلوں کو دیکھوں گا پراتا کال میں پودھوں کی ڈالیوں پر جو سندر سندر پھول کھلے ہیں آج میں سب سے پہلے ان پھولوں کو ایکتر کروں گا بچوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ پھول جو بھی پھول کھلتا ہے وہ پراتا کھلتا ہے سوریو دے کے ساتھ پھول کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی سوریو دے ہوتا ہے پراتا کال کا سمیں آتا ہے تو پھول بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں سوری کے کینوں کے پڑتے ہی تو کبھی کہتے ہیں کہ میں پراتا کال سب سے پہلے اسی لیے اٹھا ہوں کہ جو پراتا کال پودھوں کی ڈالیوں پر جو سندر سندر پھول کھلے ہوئے ہیں میں آج سب سے پہلے انہیں ایکتر کروں گا اور ساتھ ہی میں پورب میں پھیلے پیلے لال اور سنہلے رنگ کے بادلوں کو بھی سب سے پہلے دیکھوں گا سب سے پہلے پراتا کال کے ان سندر درشیوں کو دیکھ کر گھوم گھوم کر سب کو بتاؤں گا کہ پراتا کال کی ہوا کے جھوکے سے پیڑوں کے پتے کیسے ڈولتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تو اٹھ کر سب کچھ دیکھوں گا اور دیکھنے کے باد میں سب کو بتاؤں گا بھی یعنی کی کبھی ورنان کرنے کی بات کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا وہ ہم دوسرے کو بتا سکے اور ہر چیز کو ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہیے بچو کہ ہم اس کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو بتا بھی سکیں گے ہم نے کیا کیا دیکھا تو کبھی جو دیکھیں گے ابھی تک آپ نے دیکھا کبھی نے کیا کیا دیکھنے کی بات کہی چھڑیوں کا پنک فڑھڑا کر اور چی چی چو چو کرتے ہوئے اڑنے کی بات کہی اور پورو دشا میں فیلے بادلوں کو جو رنگ برنگے ہو گئے ہیں ان کو دیکھنے کی بات کہی تو جب کبھی یہ سب دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ بچوں کو سب ہی کو یہ بتانا چاہیں گے ٹھیک ہے بچوں سب ہی کو بتائیں گے کبھی کیا کہتے ہیں کہ میں سب کو بتاؤں گا گھوم گھوم کر سب سے کہتا کہ پراتا کال کی جب ہوا چلی تو پہلا پتہ کیسے ڈولا اس سے یعنی پہلے پتے نے کس طرح سے پہلا پتہ آندولیت ہوا ہلا ڈولا وہ سب کو بتاؤں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پہلے سبھے سبھے جب پکشی جاگتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں سبھے کی چہہہہٹ پکشیوں کی وہ بھی میں کسی سبھی کو بتاؤں گا اور پورو دشا میں کس پرکار سے سورے کا پرکاش فیلتا ہے اور اس پرکاش سے بادل کیسے لال پیلے اور سنہلے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں اور کیسے یہ بادل ان سندر رنگوں میں رنگے ہوئے اپنی سندرتہ کے ساتھ فیلتے ہیں آسمان پر یہ سب میں سب سے کہتا فیر ہوں گا خوش ہو کے سب کو بتاؤں گا اور پرکارتی کے انہی سندر درشیوں کو دیکھنے کے لیے میں آج سب سے پہلے اٹھاؤں تو بچوں آپ نے دیکھا قویتہ پڑھی قویتہ میں کتھین شبد پڑھے اور قوی نے کیا ورنن کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قوی کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو کیسے سب کو بتانا چاہتا ہے تو اس قویتہ میں ہم نے دیکھا کہ قوی اس قویتہ میں پرکرتی کا جو سندر ہے پرکرتی کی جو سندرتہ ہے اس کو اپنی جانیندریوں سے انبھاو کر رہا ہے تو ہم نے جانیندریوں سے پرکرتی کو انبھاو کرنے کا کوشل سیکھا ہے جانیندریہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بچوں ہماری پانچ جانیندریہ ہوتی ہیں آنکھ جس سے ہم دیکھ کر کوئی چیز سیکھتے ہیں جیسے قوی نے کہا کہ میں سب سے پہلے دیکھوں گا ان چیزوں کو سنائلے لال اور پیلے رنگ کے بادلوں کو دیکھوں گا تو آنکھیں ہماری گانیندریہ ہیں جو دیکھ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے سامنے کیا ہے ناکھ ہے جس سے سون کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کیا چیزیں کیا وستویں رکھی ہوئی ہیں کانھ جن سے سن کر ہم وستووں کا پتہ لگاتے ہیں اور ہماری جیو ہے جوان ہم کھاتے ہیں کوئی چیز تو اس کا سواد لگتا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھایا اور تو اچھا جس سے چھو کر ہم چیزوں کو انبھاؤ کرنا سیکھتے ہیں اور سمجھنا سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے سپرش میں کون سیوستو ہے تو یہ پانچ ہماری جیانیندری ہوتی ہیں جن سے ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کو پہچانتے ہیں تو کوئی نے اس قویتہ میں اپنی جیانیندریوں سے ہی پرکرطی کو انبھاؤ کیا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سنکر پرکرطی کو انبھاؤ کیا ہے تو آج اور ہم نے کئی دیشت شبد بھی سیکھے دیشت شبد میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بچوں کہ جو ہماری ستھانی بھاشاوں میں پر دیشت شبد ہوتے جیسے ڈولا پنچھی پورب ڈائنا یہ سب دیشت شبد ہے اور اپنے انبھاؤوں کو ابھی ویقت کرنا بھی سیکھا ہم کسی چیز کا انبھاؤ کرتے ہیں اپنے گیانیندریوں سے اور وہ انبھاؤ ہمارا تب تک نہیں پورا ہوتا بچھو جب تک ہم اس کو ابھی ویقت نہ کر لیں اگلے کو بتا نہ لیں کہ ہم نے دیکھا یا ہم نے سنا یا ہم نے کیا محسوس کیا تو ان انبھاؤوں کو ابھی ویقت کرنا جیسے کوی نے اپنے انبھاؤ ابھی ویقت کیے ہیں کی کی کیسے میں پہلے پتے کا ڈولنا چیڑیوں کا چہ چہانا پنگ فڑ فڑا کر اڑنا ان چیزوں کو انبھاؤ کیا کوی نے ان انبھاؤ کو کو کویتا کے مادیم سے ابھی ویقت کیا اور ہم اپنی بھاشا میں اس کو ابھی ویقت کر سکتے ہیں تو ہم نے آج اپنے انبھاؤوں کو ابھی ویقت کرنا بھی سیکھا بچوں آپ بتائیے کوی سب سے پہلے اٹھ کیا سننا چاہتے ہیں اس کویتا میں آپ نے پڑھا کیا سمجھا کوی کیا سننا چاہتے ہیں کوی پکشیوں کے پنک فڑھڑا کر اڑنے اور چہہانے کی آواز سننا چاہتے ہیں جب چڑیا پہلے بھی میں بتایا بیاکیا میں آپ کو جب پکشی جاگتے ہیں اور چہہاتے ہوئے اور پنک فڑھڑا کر اڑھتے ہیں کوی اس آواز کو سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں کوی کیا دیکھنا چاہتے ہیں کوی پورا دشا میں فیلے پیلے لال اور سنہلے بادلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں بچوں یہ انبوتی آپ کو پراتا کال ہی ہو سکتی سوریو دائے کے سمیہ ہی اگر آپ پراتا کال سوریو دائے کے سمیہ اٹھیں گے تب ہی رنگ بی رنگ جو بادل جن کا ذکر کیا ہے کوی نے جن کا ورنن کیا ہے اپنی کوی تا میں وہ پراتا کال ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوی اسی لیے سب سے پہلے اٹھے ہیں اور سب سے کیا چن چاہتے ہیں آپ نے کوی تا میں پڑھا کوی پودھوں کی ڈالیوں پر کھلے سندر سندر پھول چن چاہتے ہیں اور کوی سب کو کیا بتانا چاہتے ہیں کوی بتانا چاہتے ہیں کوی کوی پہلے پتے کا ڈول نا کی پہلا پتہ ہوا سے کیسے ہلتا ہے کیسے لہراتا ہے ہوا سے وہ بتانا چاہتے ہیں پہلے پکشی کا بولنا بتانا چاہتے ہیں پورب میں پیلے لال اور سنہلے بادلوں کا پھیلنا بتانا چاہتے کوی بتانا چاہتے ہیں کی کیسے سوریو دائے کے سمئے بادل پیلے لال اور سنہلے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اپنی سندرتا پورے آسمان پر بکھیر دیتے ہیں بچو اس میں ہم اور بھی ابھی ابھی کریں جس کو ہم کہیں گے بھاشا کا ابھی دیکھیں بھاشا کے ابھی میں کچھ شبد ہے جیسے سمجھو اور لکھو سنتی ہوں اس کا یہاں پر لکھا گیا ہے سنوں گی اس میں کیا فرق ہے دونوں شبدوں کے بیچ میں کیا انتر ہے سنتی ہوں ورطمان کال میں ہے جو ہم اس سمجھو کر رہے میں سنتی ہوں ٹھیک ہے اور سنوں گی ہمارا بھوش کال کا شبد ہے کہ میں آگے تھوڑے سمیں باد کچھ سمیں باد یا آگے کسی بھی سمیں سنوں گی یہ چیز ٹھیک ہے پہلا جو آپ کا شبد ہے سنتی ہوں یہ ورطمان کال کا ہے اور سنوں گی بھوش کال کا آپ کو نیچے دیئے گئے شبد کو بھی اسی طرح بھوش کال کے شبد اپنی عبیاس پستکہ پر لکھنا ہے میں ابھی آپ کو بتا رہے ہوں اس کو آپ کو اپنے آپ کرنا ہے اگلا پرشنہ ہے آپ کون کون کھاں پھول کھلے بادل پھہلے پنچھی بولے پتے ڈولے پھول کھلتے ہیں بچوں پھول کھلتے ہیں باغ میں پودھے کی ڈالی ڈالی پر بادل پھہلے پورب میں پنچھی بولے آنگر میں اور پتے ڈولے باغ میں اس طرح سے آپ کو ملانا ہے اور یہ اپنی عبیاس پستکہ پر لکھنا ہے اگلا پرشنہ ہے آپ کا کویتا سب سے پہلے میں کوی نے کن کن پر 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 درشیوں کا چترن کیا ہے تو آپ نے پوری کویتا میں پڑھا کبھی پراتا اٹھ کر پکشیوں کا چہہ چہانا اڑھنا پھولوں کا کھلنا بادلوں کا رنگ بیرنگ بادلوں کا فیلنا ان سب چیزوں کا چترن کیا ہے یہ کویتا پنا پڑھیں دیں گے اور اس میں سے دیکھ کر اس پرشن کا اتر دیں گے اس کے بعد بچوں آپ کا گرہ کارے ہے جو آپ کو اپنی اپنی پستک میں کرنا ہے اور یہ گرہ کارے آپ کی پستک میں آپ کے قویتا سب سے پہلے کے باد اگلے پرشت پر یہ آپ کا گرہ کارے دیا ہوا ہے ایک بار میں آپ کو اس گرہ کارے کو پناہ بتاتے ہوئے اور آپ سمجھ کے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کارے کو کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں اپنے ممی پاپا اپنے بڑے بھائی بہنوں اور اور بھی جو آپ کی مدد کر سکتے ان سے مدد لے سکتے اور اس کے ساتھ ہی بچوں اس گرہ کارے کو کرنے کے لیے آپ اپنی ویدیالے کے جو شکشک ہیں ان سے phone دوارہ سمپر کر سکتے ہیں phone پر ان سے یہ سب پوچ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی سمجھے آپ کو آتی اس گرے کارے میں تو phone دوارہ آپ اپنے شکشک وں سے پوچ سکتے ہیں اس کے اترکت آپ اپنے انڈرویڈ موبائل میں دیکھشا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بچوں اور اس دیکھشا ایپ سے آپ کو یہ سارے گرہ کارے کرنے میں مدد ملے گی دیکھیں گرہ کارے میں آپ کا سب سے پہلا پرشن ہے لکھو تمہارے گھر میں کون کون سب سے پہلے اٹھتے ہیں تمہارے گھر میں سب سے پہلے کون اٹھتا ہے اس کا نام یا اپنا سمبند لکھئے ممی اٹھتی ہے پاپا اٹھتے ہے دادی بابا جو بھی سب سے پہلے اٹھتا ہے اپ سے کیا سمبند ہے وہ لکھئے آپ سے پہلے اٹھتے ہیں یہ تو ہو گئی سب سے پہلے اٹھنے کی بات اب آپ سے بھی پہلے کوئی اٹھتا ہوگا تو ان کا نام لکھئے آپ اور کون آپ کے بعد میں اٹھتا ہے اس کا نام لکھئے یا پھر سمبند لکھئے